موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرہاد میرے ساتھ دیکھئے ورلڈ نیوز شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز سے سعودی عرب میں آئندہ چند ہفتوں میں شراب کھانا کھولنے کی تیاری نیوز ایجنسی روائٹرز کا دعوی سعودی حکومت نے اس قبر پر نہیں کیا کوئی تبصیرہ خواتین کے تحفظ کے لیے طالبان نے سخت کی ایک قوانی غیر شادی شدہ اور مرد سرپرست نہ رکھنے والی خواتین پر نوکری کرنے دور کے سفر پر لگائی پاپر دی چند گھنٹوں میں اکیس اسرائیلی فوجیوں کے ہلاکت کے غم سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے اسرائیل حماس کی جنگچو تنظیم نے حملے کی ذمہ داری کی قبول نیتن یاہو نے کہا ہم حقیقی بہران میں ہے یوکرین کی پینسور جنگی قیدیوں کو لے جانے والا پلین روس میں ہوا کریش جہاز میں سوار تمام افراد ہلاک روس نے یوکرین کو ٹھہرایا سمیتار ممبئی کے میرا روڈ پر زافرانش اور پسندوں کی شر پسند دی جائے ایم آئی ایم لیڈر وارث پتھان نے مہاراست اور جی جی پی رشم شکلہ کو سونپا میں مورنٹا اور لوگ سوائے لیکچور کے بعد راہل گاندی کو کیا جائے کا گرفتار آسام کی سی ایم حیمن طبیسوہ سرما نے کیا بڑا دعویٰ یہ تیر لائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جارے سعودی عرب کی حکومت ملک میں پہلی مرتبہ شراب کانا کھولنے کی تیاریاں کر رہی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ شراب کانا سعودی عرب کے دارل حکومت ریاض میں کھولا جائے گا تاہم یہ شراب کانا ہر قاس و عام کے لیے نہیں کھولا جائے گا اس شراب کانا کو خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے کھولا جائے گا رویٹرز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ یہ شراب کانا سعودی عرب کے دارل حکومت ریاض کے ڈبلومیٹک کورٹر میں واقع ہوگا شراب کھانے اندھا چند ہفتوں میں کھلنے کا امکان ہے ابتدائی معلومات کے مطابق شراب کھانے کو صرف غیر مسلموں تک سختی سے محدود رکھا جائے گا تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ غیر مسلم سفارتکاروں کے علاوہ دیگر غیر مسلم تارکین وطن کو بھی شراب کھانے تک رسائی حاصل ہوگی یا نہ ہے رائٹرز کے مطابق جب اس قبر کی تصدیق کے لیے سعودی حکمت سے رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے اس قبر پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب میں شراب کھانے کھلنے کی اطلاعات ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب مملکان میں پہلے ہی کئی سخت سماجی پابندیوں میں نرمی کی جا چکی ہے یو ان کی ایک ریپورٹ کے مطابق غیر شادشدار یا ان افغان خواتین پر جن کا کوئی مرد سرپرست نہیں ہے ان کے نوکری کرنے سفر کرنے اور ہیلڈ سنٹر تک جانے پر طالبان پابندی لگا رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق ایک واقعے میں اقلاقیات کے نفع سے مطالق افغان وزارت کے عہدداروں نے یہ کہتے ہوئے کہ کسی غیر شادشدہ قاتون کے لیے ملازمت کرنا مناسب نہیں ہے ایک قاتون کو مشورہ دیا کہ اگر وہ صحت کے کسی سنٹر میں اپنی ملازمت جاری رکھنا چاہتی ہے تو شادی کر لیں افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاوین مشن نے افنی تازہ سیماہ ریپورٹ میں کہا کہ طالبان ان غیر شادشدہ افغان قواتین کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں جن کے ہمراہ گھر سے باہر آنے جانے یا سفر کے دوران کوئی سرپرست نہ ہو طالبان نے قواتین کے محرم کے بغیر ایک مقصوص فاصلے تک ہی آنے جانے کی اجازت دی ہے قلاف عرضی پر سخت کا روائی کی وارننگ دی ہوئی ہے افغان درجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ اب جب افغانستان میں ایک اسلام حکومت برسر اقتدار ہے تو اسے لازمی طور پر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے شریعت کے تمام پہلوں کو پوری طرح سے نافذ کرنا چاہے حماس کی جنجو تنظیم القصام برگیڈ نے آج غزہ کی پٹی میں راکٹ حملے کی ذمہتار قبول کی ہے جس میں اکیس اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے گزشت اپیر کے روز ہوئے اس حملے کے ذمہتار اسرائیل نے نامعلوم فلسطینی عسکریت پسندوں کو ٹھہرایا تھا واضح رہے کہ یہ غزہ میں مہم جوئی کی دوران اسرائیلی فوج کے لیے اب تک کا سب سے محلک دن تھا اور چند ہی گھنٹوں کے دوران اکیس اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے تھے حماس نے حملے کی ایک ویڈیو کے ساتھ میڈیا کو جاری کردہ ایک پیغام میں کہا کہ المقوازی مہجر قیم کے مشرق میں القصام برگیڈ کے جنجووں کی طرف سے دشمن کے فوجیوں اور گاڑیوں کا انچام دیکھے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ مارے گئے تمام اکیس اسرائیلی فوجی دراصل فلسطینیوں کے گھروں کو دھماکے سے اڑا کر یہاں بفرز زون قائم کر رہے تھے تاکہ اسرائیلی فوجیوں کو حملوں میں سہولت مل سکے تاہم گھروں کو اڑانے کے لیے جمع کیے گئے ایکسپلوزیو پر فلسطینی عسکریت پسندوں نے راکٹ سے حملہ کر دیا اور اکیس اسرائیلی فوجیوں کو چھٹکے مہمار کر رہا دوسری جانب اس واقعے کے بعد اسرائیل میں صفحہ ماتم بیچ گئی ہے اسرائیلی وزیراعظم نے ایکس پلیٹ فارم پر حملے کے بارے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فود اس واقعے کے بعد حقیقی بہران میں ہے اسرائیلی حکومت نے حماس سے زنگ بندی کی ڈیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے الجزیرہ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے حماس کے ساتھ ممکنہ نئے سالسی مہائدے کی میڈیا رپورٹس کو مسترک کر دیا جس کے تحت غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے بدلے لڑائے روک دی جائے گی ترجمان ایلانا سٹین نے جنگ بندی کے مہائدوں پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس کی تباہی تمام یرگمالیوں کی واقسی سے دستبردار نہیں ہوگا اور غزہ سے اسرائیل کی جانب کوئی سیکیورٹی قطرار نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی ماضی میں انسانی ہمدردی کے مقاصد کے لیے وقف ہوئے تھے لیکن اب جنگ بندی نہیں ہوگی اقوام امتحدہ کی اجلاس میں غزہ کے معاملے پر فلسطینی فورن منسٹر اور اسرائیلی سفیر کے ترمیان تقرار ہو گئے غیر ملکی میڈیا کی مطابق فلسطینی فورن منسٹر ریاض المالکی اور عالمی ادھارے میں اسرائیل کے سفیر گلادردان کے ترمیان اقوام امتحدہ کی اجلاس کے دوران غزہ میں سیز فائر کے معاملے پر بحث ہوئے اس دوران اسرائیلی سفیر نے ایران پر بھی انگلے اٹھائے اجلاس میں فلسطینی وزیر قارجہ نے کہا کہ اب آگے صرف دو ہی راستے ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ فلسطینیوں کی آزادی کا آغاز کریں جس سے قطعے میں امن اور استقام آئے جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مسلسل اس آزادی سے انکار کیا جائے قطعے پر قیام اٹھائی جائے اور نہ قتم ہونے والا قمرے سے ٹکڑا اوچارے رہے دوران اسرائیل کے سفیر نے جب یو این میں اپنی تقریر شروع کی تو کئی ممالک نمائندے ایوان چھوڑ کر باہر نکل گئے موسیقی 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 ایرانی سپریم لیڈر علی قامنائی نے اسلامی ممالک سے کہا ہے کہ وہ قضا میں جنبندی کے مطالبے کے بجائے اسرائیل سے تعلقات قدم کریں ایرانی سپریم لیڈر کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ اسلامی ممالک کی طرف سے غزہ میں جنبندی کا مطالبہ گمراہ کن ہے ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو جنبندی کی وقالت کرنے سے گریس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے بس سے باہر ہے بلکہ تمام اسلامی ممالک کو وہ اقدام لینا چاہیے جو ان کے اختیار میں ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سیاسی اور اقتصادی تعلقات توڑ لیں اور سیہنی حکومت کی مدد نہ کریں اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکیہ کے درمیان علاقہ موضوعات سرماعہ کاری اور اقتصادی تاؤن میں فروغ کے مقصد سے دس دستاغذات پر دستقت ہوئے انقراز ایرنہ کی ریوڈ کے مطابق ثقافت، ذرائع پلاق اور مواصلات، آزاد، تجارتی زون، ریل اور فضائی نقل و حمل بجلی، توانائی اور اقتصادی شعبوں میں تاؤن کی ان یاد داستوں پر بدھ کی رات ایران اور ترکیہ کے صدور سید ابراہیم رئیسی اور رجب تیو اردوان کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے عالی حکام نے دستقت کیا اس سے پہلے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ترکی پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا جبکہ ترکیہ کے صدر رجب تیو اردوان کی موجودگی میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آن آر پیش کیا گیا روس کا یوکرین کے پینسر جنگی قیدیوں کو لے کر جانے والا ہوائی جہاز گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں جہاز میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے حال میں خبر اصائدارے کے مطابق روس کا ملٹری ٹرانسپورٹ تیارہ یوکرین سے واپسی پر برغرد میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی تیارہ کسی امداد ملنے سے پہلے مکمل طور پر جل کر راکھ گھا ڈھیر بن گیا اس تیارے میں یوکرین کے پینسر جنگی قیدیوں کو روسی قیدیوں سے تبادلی کے لیے لائے جا رہا تھا جبکہ تیارے میں عملے کے بھی پانچ ارکان اور تین روسی فوجی موجود تھے تمام افراد حاصل میں ہلاک ہو گئے حاصل کے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیارہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور رہائشی علاقے میں زمین پر جا گرتا ہے ادھر روس کے پارلیمنٹ کے سپیکر نے جنگی قیدیوں کو لے جانے والے مسافر تیارے کو مار گرانے کا یوکرین پر ارزام لگایا انہوں نے کہا کہ یوکرین نے اپنے ہی فوجیوں کا ہوا میں گولی مار دے کینیڈا میں ایک پیسنجر پلین ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے حاصل کے فوری بعد ریسکیو آپریشن کے لیے امدادی ٹیمیں بھیجی گئی اور قضبے کے اسپتال میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے پروٹوکول کو ایکٹیف کر دیا گیا تیاروں کے ملبہ ایک کلومیٹر کی دوری پر مل گیا ریسکیو ٹیم کو تیارے کے ملبے سے چھے لاشیں ملی جبکہ ایک شخص کو زندہ بچا لیا گیا جس نے حاصل سیاین قبل جہاز سے چھلانگ لگا لی تھی اور زمین پر گرنے سے اسے شدید چھوٹے آئی ہیں چین کے جنوبی صوبے جیانشی کے شہر شنیو سٹیم میں مارکٹ میں لگنے والی بھیارہ کاک سے انتالیس افراد ہلاک اور نو افراد زخمے ہو گئے جبکہ متعدد افراد بھسے ہوئے ہیں غیر ملکی غبر رساہ ایجنسی رویٹرز کے ریپورٹ کے مطابق چین کے سرگاری میڈیا اور مقام حکومت نے بتایا کیشنیو سٹیم ایر سٹریٹ شاپ میں آگ لگی اور ہلاکتے ریپورٹ ہوئی ہیں بلیٹر میں وقت ہوا ہے ایک شوٹ بریک کا جلد اٹھیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبر ہے پر ایک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز ممبئی کے میرہ روڑ پر گدستہ تین دنوں سے زافرانی شرپسندوں کے حملوں کے قلاف مائم لیڈر وارس پتھار نے مہراشت کی ڈی جی پی رشمی شکلہ سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورانڈم سوپا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وارس پتھار نے مزید جانکاری تھی دیکھیں اب بھی ہم ملاقات کیے مہراشتہ کے ڈی جی پی رشمی شکلہ میڈم جی سے وہ کو ایک میمورانڈم دیا ہمارے سرنیدار ہوت کی ہماری ٹیم ہے اور آپ تمام دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ تین دن سے کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح سے دیکھیں ایک خوشی بنانے کا سب کو عدی کار ہے سب کی آستہ کا سوال ہے لیکن کچھ ایسے سمائج میں لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ماحول خراب ہو کچھ لوگ کچھ دن ڈومنیٹ ایریا کے وہاں سے نکل رہے تھے وہاں پہ کچھ چھیڑ کانی ہوئی پھر بھاگ بڑی تو ہم مینڈ میڈم کو یہ ممورانڈم دیا کہ جو بھی پکش کے لوگ آپ نشپکش کاروائی کریے ان کے خلاف اور جو بھی وہاں رائٹ کرنے کے اندر ہے اس کو عرص کریے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو بی جے پی کے نیتا ہے وہ بڑھکانا چاہتے ہیں کوئی تو ایک تو ٹویٹ کر دیا ہم چون چون کے ماریں گے ہم آ رہے وہاں پہ چوبیس ہنٹے میں کھالی کر رہے تو یہ کھرے گے وہاں کی جو لوکل ایمیل ہے وہ بڑھ رہی ہے کہ دس منٹ نہیں پڑھ رہی ہے ہم پکس پانچ منٹ تو ہم بہت بھاری سنکھیا میں ہم دکھا دے گے رستے میں کھڑے رہے کے نارے لگا رہے ہیں میرا بیرت دے رہے کے جہادیوں کو گولی مارو یہ کیا ہو رہا ہے law and order maintain کرنا جواب جواب داری بند کی ہے پولیس پرساسن کی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے راج مہاراشتہ کے اندر شانتی بنی رہے بھائی چارہ بنا رہے اور جو اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے انسیڈنٹ کر رہے ہیں دکانوں پر پتھراؤں کر رہے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی ہونا چاہیے تب جا کے رکے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب وائلنس ختم ہو اور پولیس ایکشن لے ان کے خلاف کلپٹس کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی ہو میڈم نے ہم کو آشواشن دیا ہے کہ ہم انکوائری کریں گے اور جو بھی ہو نشپکش کاروائی ہوگی اور جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اناپ شناب باتیں لکھ رہے ہیں ان کے خلاف بھی کانونی کاروائی کی جائے گی اور سب کے خلاف جو بھی ہوگا کانون سے ایکشن لیا جائے گا ہماری سنا دشنگ میڈم ہے تمام لوگ ہمارے ساتھ میں آئے اور ہم آشواشن نے دیکھتے ہیں میڈم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں راجے کے اندر مہاراسترہ کے اندر سکون شانکتی بھائی چارہ بنا رہے ہیں اور جو اس کو بڑھگانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف کانونی سکھ سے سکھ کاروائی کی جائے آسام کے سیم حیمنت بیسوہ سرما نے کانگرس لیڈر راحل گاندی کو لے کر بڑا تاوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ راحل گاندی کو لوگ سباہ الیکشن کے بعد گرفتار کیا جائے گا آسام کے سیم ساگر زلے کے نجیرہ میں ایک پروگرام سے الگ بی جی پی لیڈر سرما نے کہا کہ ہم نے افائیات درج کر لی ہے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم جانچ کرے گی اور انہیں یعنی راحل گاندی کو لوگ سباہ الیکشن کے بعد گرفتار کیا جائے گا ہم ابھی ایسا کرتے ہیں تو کانگرس اسے سیاسی بدلے کے جذبات کے تحت کی گئے کاربائی کہے گا بتا دیں کہ راحل گاندی اور دیگر کانگرس لیڈروں کے قلاب بھارت جڑو یاترہ کے دوران تشدد بھڑکانے کے الزام کے تحت پولیس نے از قد نوٹیس لیتے ہوئے افائی آر درج کی تھی کانگرس قیاد راحل گاندی کی بھارت جڑو نیا یاترہ ویس بنگال پہنچی جہاں راحل گاندی کا زبردست ویلکم کیا گیا اس موقع پر بنگال کے عوام کتاب کرتے ہوئے راحل گاندی نے کہا کہ بی جے پی آر ایس ایس ملک میں نفرت والنس اور نائنصافی پھیلا رہی ہے اس لیے انڈیا ایک ساتھ اس نائنصافی کے قلاب لڑنے چاہ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے گلاسام میں بی جے پی آر ایس ایس آسام کے سیام حیمنت بیس و سرما پر جنگ کر تلقید کی تھے آپ کے جینے کا طریقہ ہے تو یہ یاترہ جو آ رہی ہے اس کا بھی یہی لکش ہے کہ ہم جو آپ کے چیف اور بی جے پی نے آسام میں گند پھیلا رکھا ہے اس گند کو ہم پوچھنے آئے ہیں مٹانے آئے ہیں اور کیسے مٹائیں گے آسام کے طریقے سے شنکر دیو کے طریقے سے محبت سے نفرت سے نہیں انہوں نے ہماری یاتر پر ہنسا کی نعرے لگوائے ہم ہنسا نہیں کریں گے ہنسا کو ہنسا سے نہیں کٹا جا سکتا ہے ہنسا کو صرف محبت سے کٹا جا سکتا ہے اور آسام اسام محبت کا پردیش ہے بھائی چارے کا پردیش ہے نفرت کا پردیش نہیں ہے نوجوان کانگریس لیڈر کرنیا کمار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جس کانگریس پارٹی نے انگریزوں کو ہرا دیا جو ان کی توپ سے نہیں ڈری وہ بیریکیٹ سے کیاٹا رہے گے سماج کے لیے دیش کے لیے یہ سنگھرس کی یاترہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیکٹی جو اپنے اوپر کوئی انیائے محسوس کرتا ہے جس کے اوپر کوئی انیائے ہو رہا ہے وہ نیائے یودھا بن سکتا ہے بھارت جورو نیائے یاترہ میں سامل ہو سکتا ہے اس بھارت جورو نیائے یاترہ کو بار بار روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ہر بار جو ہے لاسٹ آور پرمیشن کنسل کر دیا جاتا ہے پہلے جو ہے میگھالے میں انیورسٹی میں سٹوڈنٹ انٹریکشن کا پرمیشن دیا جاتا ہے پھر اچانک جو اس کو واپس لے لیا جاتا ہے اور کہیں ٹرافک کا بہانہ کر کے کہیں جو ہے باجار میں جو ہے کانون بیبستہ کی ستھتی اتپن ہو جائے گی تو پرسن یہ ہے کہ ہماری نیائے یاترہ کے گزرنے سے کانون بیبستہ کی ستھتی اتپن ہو جاتی ہے اور اسی روٹ پہ اگر باجپا کے کسی منتری کا کارکرم ہو کوئی جلسہ ہو کوئی آئیوجن ہو نڈا جی کا کوئی کارکرم ہو تو وہ اسی روٹ پہ بہت آرام سے ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سرکار جو ہے وہ انیائے کے ساتھ کھری ہے اور بھارت جورو نیائے یاترہ کو ہر بار روکنے کا پریاس کر رہی ہے اور آپ کل کی گھٹنا جانتے ہیں کہ پورا فورس لگا کر کے جو ہے بھارت جورو نیائے یاترہ کو گوہاتی میں ایک بار پھر سے روکنے کا پریاس کیا گیا اور راہل جی نے اپنے بات میں ساپ ساپ کہا کہ کانگریس کارکرتاؤں کی اتنی شکتی ہے جو پارٹی اس دیش میں انگریجوں کو ہڑا سکتی ہے جو پارٹی ان کے توپ سے اور ان کے فانسیوں سے نہیں ڈری ہو اور سالوں لوگ جل میں بند رہے ہو اس پارٹی کے کارکرتاؤں بیریکیٹ سے نہیں ڈریں گے لیکن ہم کانگریس کے کارکرتاؤں ہیں گاندی جی کے راستے پہ چلتے ہیں ہنسا ہم نہیں کریں گے کانون ہم نہیں تو رہیں گے اسی لیے پولیس نے جو روٹ دیا اسی روٹ پہ جو ہے ہماری یاترہ ہوئی اور ڈر دیکھئے ڈر دیکھ لیجئے یا میں کہتا ہوں کہ کئی بار اس دیش کے بہت سارے مخمنتری جو ہیں وہ دلی کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کے ہی بار اس دیش کے بہت سارے مخمنتری جو ہیں وہ دلی کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کے کسی استر پر گرنے کو تیار ہیں کسی استر پر گرنے کو تیار ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے یاترہ کو روکنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور فرجی مقدمے کیے جاتے ہیں ایک بار پھر سے جو ہے راحل جی کے اوپر اور ان کانگریس کے کارکرتاؤں اور نیتاؤں کے اوپر فرجی مقدمے کیے گئے ہیں تو ہم سرکار کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدمے سے ہم نہیں گھبرائیں گے آپ کو چاپلوسی کرنے کے جس بھی استر پر گرنا ہے آپ گر جائیے آپ کے جو ہے فرجی اف آئی آر سے ہم نہیں ڈریں گے اور ہم اپنے انورسٹی دن سے ہی یہ کہتے تھے جگہ ہے کتنی جیل میں تیرے دیکھ لیا ہے دیکھیں گے جوڑ ہے کتنا دمن میں تیرے دیکھ لیا ہے دیکھیں گے اس سے کوئی رکنے کی بات نہیں ہے ہم نیائے کے لئے سنگھرس کر رہے ہیں اور جو اس میں انیائے کے پکچ میں اورود پیدا کر رہے ہیں وہ انیائے دروہی ہیں یہ بات ان کو یاد رکھنا پڑے گا اس دیش میں جب عام لوگوں کے نیائے کے حق کی لڑائی لڑی جا رہی تھی سب کی بھاگی داری کے لیے ناری کی سرکچہ کے لیے کسانوں کو ان کے فصل کے دام کے لیے مزدوروں کو اچت مزدوری کے لیے جب نیائے کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تب انیائی طاقتیں جو اس یادرہ کو رکنے کا پریاس کر رہی ہے رکنے کا کوشش کر رہی ہے لیکن نیائے کی یہ لڑائی نہیں رکے گی نیائے کا حق ملنے تک یادرہ جاری رہے گی انٹی کرپشن بیورو نے تلنگانہ اسٹیٹ ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آثورٹی یعنی ٹی ایس ریرہ کے سیکریٹری اور ہیدراباد میں ٹرو پولیٹین ڈیولپمنٹ آثورٹی ایچ ایم ڈی اے کے فارمر ڈائریکٹر شیوبال کرشن کی جانب سے مبیانہ طور پر حاصل کی گئے انکم سے زیادہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی جاہدات کھینکشاف کیا ہے ایسی بی کاروائی کے بارے میں ملی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق بال کرشن نے مبیانہ طور پر کئی ریال اسٹیٹ کمپنیوں کو پرمیٹ کی سہولت دے کر کروڑوں روپے لیے ایسی بی نے صبح پانچ بجے تلاشی شروع کی اس نے بیس مقامات کو کور گیا تلاشی کے دوران سو کروڑ روپے سے زیادہ کی جاہدات ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ضبط کیے گئے سامان کے لسٹ میں چالیس لاکھ روپے کیش دو کلوگرام زونی کی جیولری ساٹھ مہنگی گھڑیاں جاہدات کے دستاویز اور بینک میں جمع رقم شامل ہے اس کے علاوہ چودہ آئی فون دس لیپ ٹوپ اور کئی الیکٹرانک گیجٹس بھی ضبط کیے گئے اور باخر میں ہیڈلائنز پہ ڈالتے ہیں ایک اور نظر سعودی عرب میں آئندہ چند ہفتوں میں شراب کھانا کھولنے کی تیاری نیوز ایجنسی روائٹرز کا دعویٰ سعودی حکومت نے اس قبر پر نہیں کیا کوئی تبصیرہ خواتین کے تحفظ کے لیے طالبان نے سخت کی ایک قوانی غیر شادی شدہ اور مرد سرپرست نہ رکھنے والی خواتین پر نوکری کر نے دور کے سفر پر لگائی پابندی چند گھنٹوں میں اکیس اسرائیلی فوجیوں کے حلاقت کے غم سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے اسرائیل حماس کی جنگچو تنظیم نے حملے کی ذمہ داری کی قبول نیتن یاہو نے کہا ہم حقیقی بہران میں ہے یوکرین کی پینسور جنگی قیدیوں کو لے جانے والا پلین روس میں ہوا کریش جہاز میں سوار تمام افراد حلاق روس نے یوکرین کو ٹھہرایا سمیتار ممبئی کے میرا روڈ پر زافرانی شرپسندوں کی شرپسند دی جائے ایم آئی ایم لیڈر وارث پتھان نے مہاراست اور جی جی پی رشم شکلہ کو سونپا میں مورنٹا اور لوگ سبائی لیکچور کے بعد راہل گاندی کو کیا جائے کا گرفتار آسام کی سی ایم حیمنت بسوہ سرما نے کیا بڑا دعویٰ یہ تھی ورڈ نیوز میں اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز تازہ ترین اپ ڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی پی اینڈ چینل بی بی اینڈ چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی اینڈ چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی اینڈ چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی اینڈ چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی اینڈ چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی